فارم نہ کر رہا ہو ایک بندے نے مرد تیہ ہزار پلاٹ بک کر لیا اب دے نہیں رہا تو کہیں نہ کہیں گورنمنٹ وہاں پہ انٹروین کرے سو سر میں سمیتا ہوں کہ یہ اس کیس کو سٹیڈی کرنا گورنمنٹ کے لیول پر اس کی کپیسٹی بلیڈ کرنا اور پھر ڈیلیور کرنا یہ بڑا ضروری ہے تینکی ویرمیس خالد خوکر جی پریزیڈنٹ پاکستان کی ثانیتات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد ہم آپ کے مشکور ہیں کہ تیہتر سال سے ہم فیل کر رہے تھے ہم ہمیشہ کاشکاری شکست کھا رہے اب اس دفعہ شگر کے ایکٹ میں جس طرح آپ نے انٹروین کیا ہے اور جس طرح آپ نے ہمیں سپورٹ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ کسان کی جیت ہوئی ہے ان تیہتر سالوں میں ورنہ یہی ہوتا تھا کہ ہم ہمیشہ ہر مقدمہ ہم اپنا ہار کے جگہ گھر بیٹھتے تھے ہم پنجاب کے تمام کاشکار آپ کے انتہائی ممنون ہیں آپ یقین کریں شگر کے آڑی دنس آنے سے ہمیں تقریباً میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اسی سے نوے ارو روپیہ کاشکار کی ڈریکٹ جیب میں کیا ہے جس پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا چی اور اب جو دوبارہ جو ایکٹ پاس ہوا اس وقت چار مئی کو میں اپنے جذبات کا لفظوں میں احترق نہیں بتا سکتا اور اپنے کاشکاروں کا ہم کتنی تکلیف میں تھے لیکن میں آپ کا بہت ممنون ہوں اور آپ کے ملٹی سیکٹری صاحب میں نے میسج کیا آپ تک پہنچ کیا اور آپ نے جس طرح اس پہ ایکشن لیا ایسی کوئی مثال نہیں ہے ایسی کوئی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ اس طریقے سے کریں گے اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے بہت مہربانی کی یہ بھی اللہ کا ایک خاص مہربانی ہوتی ہے کہ اگر کسی حکومت کے وقت میں اچھی فصلیں ہو جائیں اس طرح الحمدللہ ہماری جس طرح سید فخر امام صاحب نے کہا کہ چھ فصلیں بہت اچھی ہوئی ہیں ان کا ریٹ بھی اچھا مل گیا سوائے کارٹن کے کارٹن میں ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں اور کارٹن میں پیچھے جانے میں کوئی یہ نہیں کہ ایک دو سال سے پیچھے گئے کارٹن کو پیچھے لے جانے میں ہمیں بیس سال لگے ہیں ایسا ایسا بیس سالوں میں ہم کپاس کو پیچھے لے کے گئے ہیں ہمیں کیونکہ ہم جدید ٹکنالوجی کی طرف نہیں جئے ہم میٹکیں کرتے رہے ہیں لیکن کسی قسم کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں تھی سر آپ یقین کر لیں میں کارٹن گروئر ہوں اب ہم کارٹن اس لیے نہیں کاش کرتے کم کر دیئے کامیں ہزار اکر سوپر کرتا تھا اب بیس اکر لگے یہ صرف اس لیے کہ اس میں پروفٹ نہیں رہا منافع نہیں رہا کہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ دنیا جدید ٹکنالوجی کی طرف چلی گئے ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں سر اس وقت اور سر ہم بہت زیادہ حد سے آپ کے ممنون ہیں میں اپنے جذبات کا لفظوں میں ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں کہ ہم آپ کا کس طریقے سے شکریہ ادا کریں سر سر دوسری بات یہ ہے سر کہ اب کیونکہ بجٹ آ رہا ہے سر آج کیونکہ ہم وزیر ادھم پاکستان کے سامنے بیٹھے ہیں جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے سر ہماری اس وقت اگلے سال کی بہتر فصل کے لیے پچھلے سال ہمارے جو جب ہم نے گندم کاش کی ہے تو بتی تی تی سو روپے ریٹ تھا ڈی اے پی کا اب وہ ریٹ ہوگے اثر چھپن سو روپے ہوگا کہ اثر اگر اس کا ریٹ زیادہ رہے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ کاش کر جب کم استعمال کرے گا آٹومیٹلی آپ کی پیداوار کم ہو جائے کی آپ کی امپورٹ بڑھ جائے گی باقی فصلوں کا بھی یہی حال ہوگا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں نہ دنیا کے ساتھ لیول پلینگ فیلد دیں کاؤسٹر پروڈیکشن میں ابھی انڈیا میں چوبیس سو روپے ریٹ واتھر ڈی اے پی کا انڈیا روپیز چوبیس سو میں انہوں نے یک دم اٹھا کے اس کو واپسی بارہ سو پہ لے کے آیا پاکستان روپیز میں وہ چوبیس سو کا بنت ہے ہمارا وہ ریٹ ہے چھپن سو دوسرے سر گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو سبسیڈی دے رہے ہیں جی فاس فورس ڈی اے پی کے اوپر وہ اکیلی ڈی اے پی کے اوپر ہے فاس فورس کھا دیں باقی بھی ہیں جو اس سے بہت بہتر ہیں سر کیونکہ تیزابی کھا دیں ہیں جس سے ڈی اے پی سے زمین کی پی ایچ ہائی ہوتی ہے جس سے پیداوار کی کمی ہاتی ہے جو تیزابی کھا دیں ہیں جس طرح ایس ایس پی ہے لیٹرو فاس ہے باقی جو ہیں اس سے نہ پی ایچ ڈاؤن ہوتی ہے جس سے ہماری پیداوار بڑھ سکتی ہے سر تو اس لیے اسے اجزائے خوراکی کے حساب سے جو پہلے ہوتا تھا اسی مطابق وہ سبسیڈی ویسے ہی ہونی چاہیے جو بھی فاس فورس بیچ رہا وہ اسی حساب سے اس کو سبسیڈی بھی لے اجزائے خوراکی کے حساب سے دوسری سر میری گزارش ہے کہ اس وقت سب سے بڑا جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے جس طرح حکومت کی توجہ نہیں ہے سر اور پچھلی بھی کئی ہی سی حکومت ہماری زمین کا سر زمین ماں ہے سر اگر وہ صحت مند ہوگی تو اس کی اولاد بھی صحت مند ہوگی اب اس وقت ہماری زمین سر اس میں ارگانک میٹر زیرو ہو چکا ہے سر پی ایچ اس کی ہائی ہو چکی ہے سر ہمارے پاس قدرت کا دیا ہوا خزانہ موجود ہے سر جب سم کا قدرت نے ہمیں انڈیا نے ہم سے بہت زیادہ لی ہے سر سر یہ چاہیے کہ اس بجٹ میں دس سے پندنہ عرب کی کاشکاروں کو مفت تقسیم کی جائے تاکہ وہ کاشکار اس میں ڈالیں زمین کی پی ایچ کو لو کریں اور وہ ایسی چیز ہے کہ جس کاشکار کے پاس جائے گی وہ زمین میں ڈال سکتا کسی اور کام وہ نہیں آسکتی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پیسہ آپ کا کہیں ضائع ہو جائے گا یا کچھ اور ہو جائے گا